السلام علیکم ناظرین فیصل امیر الابطر کو اپنی مالی طاقت سے توڑنا اتون سے شادی کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اب توڑنا اتون کیا کرے گی جو فیصل سے شادی کرنے کی راہ پر گامزن ہے ایسا کون سا واقعہ ہوگا جس سے امیر الابطر اس شادی کو ترک کر دے گا زبیدہ اتون کس طرح ترکن اتون کے معاملے کی تحقیقات کریں گی اور اس میں گوھر اتون کس کا ساتھ دے گی سنجار اپنی ماں کے زخمی ہونے کا بدلہ لینے کے لیے مارکس کا پیچھا کرے گا جبکہ کمانڈر مارکس اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے حسن سباق کے تواز سے کس طرح اتحاد قائم کرے گا کیا سنجار کو ملوم ہوگا کہ فیصل ایک باطنی ہے اور مارکس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے کیا سنجار مارکس سے بدلہ لے سکے گا جس نے بوشل اتون کو زخمی کیا اور کور کتبے کو شہید کیا تو ان تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جب نظام و ملک اور ملک شاہ کو پتا چلا کہ حسن سباق باطنی ہے تب انہوں نے حسن سباق کا پیچھا کیا لیکن حسن سباق ایک بار پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دوسری طرف کمانڈر مارکس حسن سباق کے تواز سے فیصل کے ساتھ اتحاد کرے گا فیصل اور مارکہ شلمزار شہر کو حقیقی مغربی شہر بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے فیصل اپنی مالی طاقت سے امیر الابطر کو اس کی بیٹی توڑنا اتون سے شادی کرنے پر راضی کر لیا توڑنا اتون جو فیصل سے شادی کرنے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے سنجار کو اس ساری صورتحال سے اگاہ کرے گی لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ فیصل ایک بات نہیں ہے دیکھیں حسن سواق کے ایک خاص بندہ پکڑا گیا ہے وہ اپنے پورے نیٹورک کے بارے میں بتائے گا اور یہ بھی کہ تاجر فیصل بھی بات نہیں ہے جب یہ خبر امیر الابطر تک پہنچے گی کہ فیصل ایک بات نہیں ہے تب وہ اس شادی کو ترک کر دے گا دوسری طرف زبیدہ اتون سربراہ ہتون بننے کے بعد ترکن اتون سے تحقیقات کریں گی حالانکہ ابھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ترکن اتون اس خفیہ کھیلوں میں شامل تھی لیکن زبیدہ اتون ترکن اتون پر شدید دباؤ ڈالے گی کہ آپ نے سربراہ ہتون ہونے کے باوجود غفلت کا مظاہرہ کیا اور اپنے قریب تری نوکرانی کی گھنونی چالوں کو نہ دیکھ سکیں ان سب کے بعد زبیدہ اتون محل میں کچھ تبدیلیاں کرے گی مطلب گور اتون کو کوئی فرائز سونپ دے گی اس کے علاوہ زبیدہ اتون نے مالک شاہ کو کہا تھا کہ محل کے علاوہ ریاستی کاموں میں بھی حصہ لیں گی اس لئے جب اسے پتہ چلا کہ ان کے خصوصی سپائی کی والدہ زخمی ہوئی ہے تو وہ اس کو ملنے کے لئے کنک قبی لے جاتی ہے لیکن جب وہاں پر زبیدہ اتون کا سامنا باشلہ اتون سے ہوتا ہے تب وہ راز فاش ہو جاتا ہے جو نظام و ملک اسے سالوں سے چھپائے ہوئے تھے لیکن ہمارے تیزے کے مطابق اس معاملے کو نظام و ملک کے ذریعے دبایا جائے گا جن آزین آج کی ویڈیو بس جائیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہے تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ